سلام علیکم گائز کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہے امید کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آپس میں ملتجلتے رہیں ہر ویڈیو کے اندر میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ محبت سے رہیں پیار سے رہیں لب یوال آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت شارٹ ٹاپک ہے بہت شارٹ گفتگو ہے کمپیر ہم کمپیر بہت زیادہ کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں بہت زیادہ پڑ گئی ہیں تو ان شارٹ میں یہی کہوں گا کہ کمپیر کرنے چھوڑ دیں بھائی جو ہے وہ بھائی سے کمپیرزن نہ کرے کہ وہ کتنا کماتا ہے کتنی سورس آف انکم ہے بھابیاں جو ہے وہ آپس میں کمپیرزن کرنے چھوڑ دیں اور سات سو سر جو ہے وہ دامادوں میں کمپیرزن کرنے چھوڑ دیں آپ کو پتا ہے اس سے آدھے سے زیادہ نفرتیں بیسے ہی کم ہو دیں یہ ٹھیک ہے سورس آف انڈنگ کے لحاظ سے جو بھائیف ہوتی ہیں گھر میں اگر ایک گھر میں دو بھابیاں ہیں اور دو بھائی ہیں ٹھیک ہے تو وہ سورس آف انڈنگ کے حساب سے کمپیرزن کرتی ہیں کہ میرا شوہر زیادہ کماتا ہے اور تمہارا جو شوہر ہے وہ کم کماتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے بھائی بھائی کو سپورٹ نہیں کرے گا تو بھائی کون کرے گا باپ بچوں کو سپورٹ نہیں کرے گا تو کون کرے گا بچے ماں باپ کو پیار نہیں کریں گے محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ بلیف کریں اگر آپ آج سے اس بات پہ عمل کرنا شروع کردیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنڈریڈ پرسنٹ نفرتیں نا اتفاقیاں اختلافات سب کچھ ختم ہو جائے زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور جتنا ٹائم اللہ نے آپ کو دیا ہے دنیا میں اس کو بہت اچھے سے گزاریں پیار محبت سے گزاریں آپس میں میجل کر رہے ہیں کمپیریزن نہ کریں آفیس میں فیکٹریز میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ شادی ہال میں کپڑوں کو لے کے چیزوں کو لے کے کمپیریزن نہ کریں میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور پلیس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لازمی آپ لوگ خود سے پرامس کریں کسی اور سے نہیں خود سے پرامس کریں کہ آج کے بعد میں کمپیریزن نہیں کروں گا ٹھیک ہے سامنے والا کر رہا ہے یار وہ تو کر رہا ہے میں بھی کروں گا وہ تو بہت کچھ کر رہا ہے تو آپ کیوں کریں گے ایک انسان اگر یہ سوچ لینا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کمپیر نہیں کرنا پھر وہ دوسرے کو بولے پھر وہ دیسرے کو بولے آپ بلیف کریں جو آج سب دکھ رہے ہوئے ہیں سب ایک ہو جائیں سب ساتھ ہو جائیں تینکیو سو مچ اللہ آپ پیس